کہ بھئی یہ کمیشن جو ہے یہ تو بڑا ٹائم ویسٹ کرے گی میں کہتا ہوں کہ نیشنز کی ہسٹری میں ہم کرپشن کے خلاف بات کر رہے ہیں تین چار مہینے کوئی اتنا بڑا ٹائم نہیں ہے اور میرے مطابق کمیشن کو تین چار مہینے سے زیادہ نہیں چاہیے لیکن اب آپ مجھے دونوں بتائیے کہ آپ کو ایوینچلی کو ملے دیو فائنڈ دس امور افا پولیٹیکل کیس رادہ دن انیتھن ایلس نہیں نہیں پولیٹیکل لوگ کیوں کہ انوال میں ہیں تو آپ کے اندر وائیس دلیگل ہے اب دیکھیں جو ہمارا جو نیب آرڈنس ہے بیسیکلی وہ انٹی کریشن لاؤ ہے اور اس لاؤ میں یہ بھی بڑا کلیر لی ہے کہ جب ایک اکیوز پرسن کے سامنے رکھ دی جائیں کہ یہ لیسٹ ہے ہاں کی پروپرٹی اور جو آپ نے ڈیکلیرڈ ایسٹس کی ہیں وہ یہ دونوں نہیں اس میں کمپیٹیبل نہیں ہیں تو آپ ثابت کریں کہ یہ پروپرٹیز کہچے تو برڈن آف پروف اس پہ شفٹ ہو جاتا ہے اور اسی طرح نیب کے تحت ہمارے دوسرے ملکوں کے ساتھ کو آپریشن کے حوالے سے وہ بھی آلڈی کافی کیسز میں کام ہو چکا ہے تو اب اگر یہ ابھی دیکھنا ہے کہ کون سا لاؤ جو ہے وہ فالو کیا جا سکتا ہے دوسرا یہ کہ جو کمیشن کے بارے میں آلڈی ابزرویشن آ چکی ہے سپریم کورٹ کی کہ وہ جو کمیشن ہوگا وہ کمیشن ایکٹ کرے گا لائک سپریم کورٹ آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان وان ایٹ فور تھری کے علاوہ اگر اس کے ساتھ وان ایٹی سیون بھی پڑھا جائے اور ہمارے پریسیڈنٹ کمیشن کا جیچ کون بنایا گا جی وہاں بھی آپ میرا خیال ہے کمیشن کو اگر آپ نے پوری طرح پاور کرنا ہے جی تو پھر آپ خالی سپریم کورٹ جاجنا بنائیں آپ اس کے ساتھ ایک ایکسپٹ رکھیں جو کہ فرینزک اکاؤنٹنسی جانتا ہو یا بینکنگ کو بھی جانتا ہو ایک بڑا اچھا ایکٹیو لوئر رکھیں تاکہ کمیشن مصبت طریقے پہ جائے آگے لیکن میں آپ کا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے فرمایا یہ لیگل ہے ایگری لیکن اس کی دو اور ڈیمینشن ہیں آئی ٹھنگ اس کیس کو ہمیں پورٹیکل ایند سوشل دونوں ایسپیکس کے ساتھ بھی دیکھنا پڑے گا اور ان تینوں ایسپیکس کو لے کے we'll have to get up a new precedent ایک نیا پریسینٹ لانا پڑے گا ہم پرانے laws کے اوپر نہیں ریلائے کر سکیں گے اس کمیشن کو اگر بنانا ہے اگر ہم بالکل لیگل دیکھیں تو شاید بڑا مشکل حال ہے لیکن اگر اس کو ہم سوشل اینڈ پولٹیکل یشو کمبائن کر کے ایک نئی انویشن کریں for the future for the future تو یہ بڑا اچھی